اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھے یار خوش خبری ہے آپ کے لیے چھوٹی سی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں بلکہ ہے تو بہت بڑی کیونکہ جیپان جو ہے وہ فرسٹ اپریل سے اپنی ٹو ورسٹ ویزا اپلیکشنز جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر رہا ہے آپ اپنا جو ٹو ورسٹ ویزا ہے وہ دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس بار کیا چینجنگز آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ چینجنگز آئی ہیں کہ جیپان جو ہے اس نے اب ڈریکٹ اپلیکشنز کو ریسیو کرنا بند کر دیا ہے اب انہوں نے اپنا کانٹریکٹ جو ہے وہ جیری کے ساتھ کر دیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ پیڈ اپوائنٹمنٹس ہو یا پھر فری کی اپوائنٹمنٹس آپ کو مل جائیں as usual جیسے باقی کے ایجنٹس وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈیفرنٹ ریٹس ان کے ہوتے ہیں پوائنٹمنٹ وغیرہ بائے کرنے کے تو اوورال ویزا کی فیس وغیرہ میں تو کوئی بھی چینجنگز نہیں آئی وہ as it is free ہی free ہے لیکن آپ کو اپوائنٹمنٹس میں آ کے تھوڑی دکت ہو سکتی ہے لیکن good news جو ہے وہ خیر یہ ہے کہ آپ جو ہے اب اپنا ویزا اپلیکشنز دوبارہ سے سبمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے جیپان ویزٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آپ جیری میں اپنی ڈاکومنٹس سبمیشن کرنی پڑیں گی لیکن آپ یوکی یا پھر آئیٹ لینڈ یا سٹیلیا کی طرح جیسے آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو as it is آپ نے جیپان کے لیے بھی وہاں پہ ہی اپنے ڈاکومنٹس کی سبمیشن درنی ہے تو اوورال یہ نیوز تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ فرسٹ اپرل سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ اپنی اپلیکشنز کو دوبارہ سے سبمیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے اوفیشل ویب سائٹ کے اکارڈنگ تو انہوں نے سات دن بتائیا ہے کہ سیامن ورکنگ ڈیز میں ہم آپ کو ڈیسیزن دے دیں گے لیکن اگر آپ کوئی فیک ڈاکومنٹس دیتے ہیں یا ہم آپ کی پروفائل کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کیس میں یہ ٹائم جو ہے وہ کافی مہینوں تک بھی جا سکتا ہے یا پھر اس میں کچھ دلے آ سکتا ہے تو ان کے اکارڈنگ کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو ویل پریپیر کریں ایس پر ریکوائرمنٹس اچھے سے آپ اپنی فائل بنائیں اور اچھے سے اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ان کے سب مشن کریں تاکہ نہ آپ کو بین لگے نہ ڈیلے ہو اور آپ کا جلدی سے پروپ ہو کے آئے ٹھیک ہے باقی اگر آپ جاپان کے ویزا پلائے کرنا چاہیں اور آپ مجھ سے سروسز لینا چاہیں آپ آپ یہ ای میل پہ یا پھر نیچے کانٹیکٹ نمبر پہ نہیں ہے ورسپ کا وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا ویزا انشاءاللہ پلائے کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ڈن بیس نہیں ہے بھائی صاحب کوئی ورک پرمیٹ یا کوئی ڈن بیس کے اوپر میں کوئی کام نہیں کرتا آپ جو ہے وہ صرف ویزٹ ویزا کی فائل وغیرہ یا اس میں میری آپ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیا اور اللہ حافظ